آگے اس وقت سے وقت کے اندر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کے حوالے سے چند ایک باتیں سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے کیونکہ آپ کا یوم شہادت آپ کا یوم جو کہ یکم محرم الحرام کو انتہائی جوش جذبے کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ منایا جا رہا ہے لہٰذا آپ کے سیدت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے کے اندر آپ کا جو دور خلافت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی زمین عادل و انسان سے بھر چکی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دنیا میں حق و راستی دیانت داری کا سکہ راج تھا مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرستی و پاک بازی کا جذبہ پیدا ہوا اسلام کی برکات و حسنات سے ایک عالم فیضیاب ہوا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے روب و حیبت سے جن کے جلال سے ظالم حکومتیں ہر وقت جو ہے وہ لرزہ رہتی تھی ہر وقت خوف میں دوبی رہتی تھی ان کو آپ کا خوف تھا ان پر آپ کا روب آپ کی حیبت آپ کا جلال تھا کہ ہر باطل اور ہر ظالم حکومتی آپ سے ہر وقت جو ہے والرزہ رہتی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واقع فقیل کے تیرہ سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ چالیس کا عادت جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے انتالیس مرد عورت اسلام قبول کر چکے ہیں اور چالیس میں کا عدد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان آپ کا مقام تبا یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے اور زمین پر آپ کا نام جو ہے وہ عمر ہے آپ کی شان آپ کا مقام تبا یہ ہے کہ آپ کی نام کی اور آپ کی آراد کی آپ کی خسلتیں آپ کی آدائیں کا ذکر جو ہے وہ تورات و انجیل کے اندر بھی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر نصب نامہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نام عمر ہے آپ کی کنیت ابو حافظ ہے آپ کا لگہ فاروق عاظم ہے آپ کے والد کا نام خطاب ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آٹھویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصب سے جا کر جہو مل جاتے ہیں آپ کا خاندانی شجرہ نصب آٹھویں پشت میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو ہستی ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مان کر رب تعالی سے لیا ہے گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے مراد مصطفیٰ ہیں تمام صحابہ کرام آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرید ہیں تمام کے تمام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان یہ مقام یہ متبع کہ آپ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرید بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کی مراد بھی ہے کہ رب تعالیٰ کے پیارے معبوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعائیں مانگ مانگ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے اس لئے آپ کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے عزیز عن محترم جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے تو پھر کفر و شرک کے ایوانوں میں صفے ماتم بچ گئی تھی اور باطل کے سنم قدوں میں قرآن مات گیا تھا اسلام کا اب سنہری دوج ہے وہ شروع ہو چکا ہے اسلام کی شان و شکت کے نئے آت کا آغاز ہو چکا ہے غمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ لطف و کرم کے چاند تارہ تھے جن کی آغوشِ رحمت نے بڑے ناز و انداز سے پالا تھا اسی سبب سے ان کی زبان پر گویا کہ حق بولتا تھا غمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا قلب و سینہ عشق خدا اور محبتِ مصطفیٰ کا مدینہ تھا جن پر انوارِ خدا اور انوارِ مصطفیٰ کا پہہم نزول ہوا کرتا تھا غمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام نام نامی آج بھی عدل و انصاف بیانت داری حق بوئی و بیباقی جرد و حمت کا نورانی و عرفانی عنوان بن کر چمک رہا ہے غمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی دروشانہ اور فقیرانہ زندگی کا حال یہ تھا کہ لباس پر پیون خود لگا لیا کرتے تھے خود پیون لگا لیا کرتے تھے مگر ان کی وسیع عریض سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آپ کا یہ اعلان تھا کہ میری سلطنت کے اندر کوئی کتہ اور کوئی بکری جو ہے وہ بھوکا نہیں رہے ورنہ اس بارے میں بھی عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا عمر بن خطاب اس کا بھی جواب دے ہوگا کہ اس کی سلطنت کے اندر اس کی حکومت کے اندر اس کے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ کوئی کتہ یا بکری کا بچہ جو ہے وہ بھوکا رہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا تاریخ الخلفاء اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیس پاک آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے لما اسلام عمر ناظر عجیب غلیل تو اس وقت حضرت عبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اور آکر آر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدِسْتَ بِشَرَحَنُ السَّمَاءِ بِاسْلَامِ عُمَر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آسمان والوں نے جشن منایا ہے خوشی منائی ہے خوشی کا اظہار کیا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام لانے پر آسمان والے یعنی کہ فرشتوں نے جہاں وہ جشن منایا ہے خوشی منائی ہے وہ عمر جن کے لئے آقا علیہ السلام نے بار بار دعائیں کی ہیں تو مسلمان ہونے کی جب دعا کی ہے تو پھر اس دعا کا جو نرانی نتیجہ تھا وہ بھی فوراں حاضر ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آن فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم کھول آسمان کے ریچے عبادت نہیں کیا کرتے تھے ان کی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم چپ چپ کر عبادت کیا کرتے تھے لیکن جب حضرت عبداللہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم سہن کعبہ میں حرام کعبہ کے اندر ہم آ کر جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے کھول آسمان کے نیچے اپنے رب بہدہو لا شریف کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور کھول آسمان کے نیچے رب تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے دیکھئے کیا کہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا ہے دعائیں کی ہیں کیا باری تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت اتا فرما اور پھر طاقت اور قوت کیا ملی حدیث پاک کے اندر آتا ہے طبقات ابن ساتھ اور البدایہ والنہائیہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے علیہ وسلم بن سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اسلام کو یہ طاقت اور قوت نصیب ہوئی کہ ہم نے پھر اعلانیہ طور پر وہ اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی پہلے ہم چھپ چھپ کر لیا ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے دوروں میں رہ کر چھپ کر جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن جب اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم نے اسلام کی تبلیغ اعلانیہ طور پر شروع کر دی جس طرح ہم نے عبادت جو ہے وہ اعلانیہ طور پر اور کھلے آسمان کے ریچے شروع کر دی تھی اسی طرح پھر یہوہ کے تبلیغ کی اسلام بھی اعلانیہ طور پر شروع ہوئی اور پھر ہم ہلکے بنا بنا کر پہلے تو چھپ چھپ کر لیکن آپ عمر اسلام لے آئے ہیں یہ طاقت اور قوت مل رہی ہے کہ اعلانیہ طور پر تبلیغ بھی ہو رہی ہے اعلانیہ طور پر جہاں وہ رب تعالیٰ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہم حلکے بنا بنا کر قابع شریف کے عید گرد جہاں وہ بیٹھنے لگے اب ہم سے کوئی اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہم پر تو ہم اب اتنے قابل ہو چکے تھے کہ ان سے بدلہ لیں سکتے تھے اور فرماتے ہیں ہم قابع شریف کا علیل اعلان تواف کرنے لگے اس طرح جہاں طاقت اور قوت ملی حیر مر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کے اسلام قبول کرنے سے